امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ محصد کی شرعہ نہیں تھے محصد مذہب کے درجے میں تھے شاہی مذہب میں ان کا یہ تین وجوہ ترجیح ہیں ان کتابوں کے لیے ایک تو وہ خیال قرون میں لکھی گئی ایک یہ ان کے راوی شارے ان شرط ان سب نے یہ شرطے نہیں رکھی بخاری کی شرط ہے تام و زبت کفیر ملازمت ہونا پھر یہ کہ یہ شارے محصد دین ہیں چوتھی یہ کہ ان کی آسانید آلی ہیں آلی شرم جس میں کم واسطے ہو اب امام صاحب کی حدیثوں میں بعد میں تو صرف ایک واسطہ ہے وہادانیات ہیں صرف صاحبی سے روایت کی اکثر حدیثیں سنائیات ہیں اور جو امام صاحب کی نازل ترین روایتیں ہیں وہ سلاسیات ہیں نازل ترین روایت سلاسیات ہیں ان کی آلہ ترین وحدانیات ہیں اکثر جو ہیں وہ سنائیات ہیں ایک تابی کا واسطہ ایک صحابی کا واسطہ اور جو نازل ترین دوایات ہیں وہ سلاسیات ہیں اور سیاستہ والوں کی جو عالی ترین دوایات ہیں وہ سلاسیات ہیں تو محدشین کا اجماع اسی بات پر ہے کہ جو سند آلی ہو وہ زیادہ قابل اعتماد ہے تو اس لیے یہ چار وجود ترجیح پائی جاتی ہیں ان کتابوں کے بارہ میں لیکن ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایسے قوانین وضع کر لیے گئے شوابی حضرات نے ابن سلا بغیرہ نے تاکہ ان کو درجے میں پیچھے کر دیا جائے کہ جی مرسل حجت نہیں خیال قرون کی مرسل حجت ہے نہیں اور بخاری کی تعلیقات حجت ہیں آخر یہ محدشین مانتے ہیں یا نہیں آخر وجہ کیا ہے کہ تابی جو اتنا مجل قدر تابی عالم ہے اس پر اعتماد نہیں اور امام بخاری پر اتنا اعتماد ہے کہ امام بخاری کی تعلیق تو حجت ہو اور جل قدر تابی کی مرسل حجت نہ ہو خیال قرون کی جہالت جو ہے یہ بھی جرہ ہے صحابہ میں جہالت مذر نہیں ہمارے ہاں تابہ تابین اور تابین بھی بھی مذر نہیں کیونکہ حضور پاک نے انتی خیالیت بھی عرجات پر ہو وہ کہتے ہیں نہیں مقبول نہیں مجہور تربیت مقبول نہیں آتا لیکن جب ضرورت پرتی ہے تو حافظ ابن حضر نشان میں لکھتے ہیں کہ تبرانی کے وہ تمام شیوع جن کو میزان اعتدال میں ضعیف نہیں کہا گیا اگرچہ کسی نے توسیق نہیں کی پتہ بھی نہیں وہ کون تھے تو ان کو شکہ مان لیا جائے گا اب تابی کی جہالت مذر ہے تبہ تابی کی جہالت مذر ہے اور یہ امام تابی کے شگرد ہے امام تبرانی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد کی جہالت مذر نہیں ہے تو ہمارے ہم جو قانون ہیں وہ قانون پکتا ہیں ایسے نہیں ہے تھوڑ دروازیوں میں کوئی نہیں ہے اس لیے تلقی بالقبول پر جب مدار رکھا گیا کہ بخاری شریف پر شہل کتب ہے تو اسی پر آئیمہ آربہ کی تقلیب کا مدار بھی اسی پر رکھا گیا کہ جتنی بخاری کو تلقی بالقبول آتا رہی ہے صرف ایک علمی طبقہ محدد چین میں ان کو تمام عوام تک میں تلقی بالقبول حاصل ہے آئیمہ آربہ کو اور سب سے زیادہ تلقی بالقبول مذہبہ ہنفی کو حاصل ہوگا کیونکہ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہوگا اور مسلمانوں کا سب سے طاقتور مسلمانوں کی جماعت ہنفی ہے یاد رکھے تقریباً بارہ سو سال ہنفیونی حکومت کی ہے پوری اسلامی دنیا میں آج جو لوگ ہنفیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ جو سارا عبال اٹھا ہوا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس صرف ایک سیاسی پراد ہے کیونکہ چار سو سال خلافتی عباسیہ رہی ہے اس سارے قاضی اور مطنی ہنفیوں پہ تو اس وقت مکہ شریف مکہ شریف تھا یا نہیں کیا کیا نہیں مدینہ شریف مدینہ شریف تھا یا نہیں پھر دو سو سال سر جوکی رہے ہیں سارے کٹل ہنفیدے پھر دو سو سال خوارزمی رہے ہیں کٹل ہنفیدے سارے پھر اس کے بعد تقریباً چار سو سال یا سوا چار سو سال ترکی خلافت رہی ہے یہ سارے کے سارے ہنفیدے ہنفیدے بڑی جماعت ہے اس لیے بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کوئی ساتھ رکھتے ہیں انہیں شافیوں کا مسئلہ بھی رکھا ہوا تھا انہیں مالکیوں کا مسئلہ بھی رکھا ہوا تھا انہیں حملیوں کا مسئلہ بھی اور چھوٹوں کے حوصلے تھوڑی ہوتے ہیں اب یہ چھوٹے آگا تو یہ حوصلے کی بات ہے کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ کرے پھر حرفی آجائے تو انشاءاللہ چاروں مسئلہ بہتے ہیں یہ جو ہے ایک مجھے غیر مقرد کند کا اللہ کا شکر ہے میں نے کہا کس بات پر چار مسئلہ تھے میں ایک رہ گیا انہوں نے کہا چار تھے تمہارا اس وقت بھی نہیں تھا اور آج ہے تو تمہارا آج بھی وہاں نہیں ہے تمہیں شکر کرنے کی جانتے ہیں چار تھے وہ بھی ہنپی شاہ بھی مالکی حملی تھے اب ایک ہے تو وہ بھی حملیوں کا ہے تمہارا تو نہ اس وقت تھا نہ آج ہے تمہارا تو نہ مکہ میں کوئی حصہ ہے نہ مدینے میں حصہ ہے یا جی ہمارا دین مکہ مدینے کا ہے جو نے تھا جھوٹ بولتے ہو قرآن کوفہ کا پڑھتے ہو حکار یاسم کی قرآن پڑھتے ہو اور سیاستہ آدم کی مانتے ہو کیا سیاستہ میں کونسی کتاب مکہ میں لکھی گئی ہے کونسی مدینے والوں نے لکھی ہے کونسی مدینے والوں نے لکھی ہے کونسی مدینے والوں نے لکھی ہے جھوٹ بولتے ہیں ہمارا دین مکہ مدینے والا ہے حدیث آجام کی اور قرآن جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہو تو مارا مکہ مدینے بھی ساتھ چاہتا ہے کہ نازل تو مکہ مدینے میں ہوا تھا نا لیکن میں نے کہا وہاں جاتے تو کونسی مدینے والوں نے بھائیا کونسی مدینے والوں نے بھائیا کونسی مدینے والوں نے اس لئے جس کونسی کو برا کہتے ہو قرآن نے اسی مدینے والوں نے ملا ہوگا مقصد یہ ہے آج کا جو پہلا میرا درس ہے اس میں بنیادی بات وہی ہے کہ ہمارے دلائل کتنے ہیں چار ہم ان چار دلائل کو مانتے ہیں اور ہم جو بات بھی کہیں گے کوئی تعریف کریں گے تو وہ بھی چاروں دلائل میں سے کسی دلیل میں ہوگی یا اجماع بھی ہوگی یا قیاس بھی ہوگی لیکن غیر مقلدین یہ کوئی تعریف نہیں نکال سکتے کسی چیز کی بھی جیسے میں نے بتایا کہ خود حدیث کی تعریف قرآن حدیث میں نہیں ہے صحیح حدیث کی تعریف قرآن حدیث میں نہیں ہے یہ دفعہ تقریباً پچیس سال گزر گا پسرور میں دلائل سیال کورٹ میں مناظرہ تھا میں نے لکھا بیس رکت تراوی با جماع سنت موقع ہے میں نے لکھا کہ آٹھ رکت تراوی با جماع سنت موقع ہے وصول منادر میں لکھا ہے کہ دعوے میں حکم ہونا چاہیے تو حکم کار میں نے بھی لکھ دیا انہوں نے بھی لکھ دیا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو مفرد الفاظ ہیں ان کی تعریف ہو جائے کہ سنت موقعہ کسے کرتے ہیں تاکہ بات بلکل واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے تو میں نے کہا کہ آپ سنت موقعہ کی تعریف لکھیں اور صرف قرآن یا حدیث سے کسی امتی کی کتاب سے چوری نہ کرے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کار جائے کرتے ہیں اب وہ بڑے پریشان ہوئے چوری کرنے کی تعریف میں جارہو نہیں کافی شور مچا کے پھر لکھا سنت وہ چیز ہے جس پر حضرت نے بزاتے خود موازوت فرمائی ہو ہمیشکی فرمائی ہو وہ سنت ہے تو میں نے کہا یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع ہے فتر قدیر سے چوری ہی ہے اور فتر قدیر والے نے خود اس کو غلط سمجھ کر اپنی دوسری کتاب تہل سور میں رد کر دیا ہے یہ تعریف غلط ہے صحیح تاریح ہوئے جو حدیث میں اور ہمارے حصول فقہ میں آتی ہے کہ نبی پاک کی موازوت ثابت ہو جائے تو بھی سنت ہے صحابہ کی موازوت ثابت ہو جائے تو بھی سنت ہے میں نے کہا آپ کی تعریف یہ نہ جامع ہے نہ مانع ہے تو خود تعریف جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں نا کون کون سے بلا بات سنائیں نہیں بھی آپ جنس اور فسر سے مل کر تعریف بن جرمیشہ جنس سے جامعیت آتی ہے اور فسر سے مانعیت آتی ہے تو اس لیے آپ خود بھی تعریفیں پہلے آپ نے یاد کیوں گی لیکن یہ دولوں حصے زیر میں رکھ کر یاد رکھیں پہنے ان سے بھی کریں تو تعریف کے حصے جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جنس کا حصہ کون سا ہے اور فسر کا حصہ کون سا ہے کلمہ ہے مثل اسم پہل حرب اب یہ کہ ہر با مانا ہے یہ درجہ جنس کا ہے اس کے ساتھ زمانہ پایا جائے یہ فسل ہے نا پہل کے لیے تو اس طریقے سے جب آپ دلیلوں کا تعریفوں کا تذیہ کریں گے اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ جنس کا ہے اور کتنا حصہ فسل کا ہے تو ایک کو تو آپ کو یاد جلدی ہو جائے گی لزوم میں دونوں بڑابر ہیں جنس کے درجے میں فرض بھی اور نفل بھی نا واجب بھی تو فسل کیا ہے کہ یہاں کتیت ہے لزوم میں یہاں زنیت ہے لزوم میں سنت اور نفل میں یہی فرق ہے دونوں باتیں حضور پاک سے ثابت ہیں اس درجہ میں یہ درجہ جنس میں ہے لیکن جہاں موازمت پائی جائے گی یہ فسل ہے سنتِ موقدہ کے لیے اس کو ہم سنتِ موقدہ کہیں گے جہاں موازمت نہ پائی جائے گی اس کو موازمت یا نفل کہیں گے تو ہر تعریف جو ہے وہ جنس اور فسل سے ملکر بنتی ہے کیونکہ تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے تو جامعیت جنس سے آتی ہے اور مانعیت فسل سے آتی ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تعریف کی ہے نہ جامع ہے نہ مانع ہے جامع تو مانع تو اس لیے نہیں کہ فرائض پر بھی حضور نے موازمت کمائی ہے یا نہیں اور واجبات پر تو وہ سارے اس میں سنت میں شامل ہو گیا اور جامعیت اس میں نہیں کہ بہت سی سنتیں اس میں آ نہیں رہی تو عوام کا مجمع تھا تو ان کے اتبار سے میں نے پوچھا تو بھی دیکھو سب مسلمان جانتے ہیں کہ پانچوں نوازوں سے پہلے ازان کہنا بھی سنت ہے اقامت کہنا بھی سنت ہے اس میں تعریف میں ہے کہ سنت وہ کام ہے جو حضرت نے خود ہمیچہ کیا ہو اور حضرت نے خود ایک دفعہ بھی ازان نہیں کی ایک دفعہ بھی زندگی بار میں حضرت نے خود اقامت ہے نہیں کہی تو یہ جو دو سنتیں پورے مسلمانوں میں اتفاقی ہے اس تعریف میں تو وہ بھی سنتوں سے کارج ہو گئی کیونکہ موازبت بے نفس ہی نہیں پائی گئی ہمارے ہاں موازبت تشریح کہتے ہیں اس کو کہ حضرت کے حکم سے کام شروع ہو اور فرس پر موازبت پائی جائے حضرت کے سامنے اس لیے ہمارے ہاں تو موازبت تشریح پائی گئی نا وہ کہتا تھا موازبت بے نفس ہی پائی جائے حضرت کے سامنے میں نے کہا یہ جو تعریف آپ نے کی ہے نہ جامع ہے نہ مانع ہے اس لیے چوری بھی کی چوری کا الزام بھی سر پر لیا کہ ہماری فتر قدیر سے یہ تعریف لی اور کام بھی نہ بنا اس لیے چوری کہتے ہیں خسرت دنیا والا آفرا نہ دیند رہا نہ دنیا رہی میں نے کہا دوب مرنے کی بات ہے نام قرآن جس کا لیتے ہو اور تعریفیں ہماری کتابوں سے چوری کرتے ہو تو وہ جو تعریف کر رہا تھا اس کا نام محمد رفیق تھا یہ خات اس کا تھا دوسرا نہیں تھا یہ پتہ نہیں قرآن بھالا تھا یہ حدیث بھالا تھا تھا بھارہ لے کی اس کا استاد پانچ سفیں پیچھے بیٹھا تھا دیکھنے کتنی قبر ہے استاد شاگرد پانچ سفیں آگے استاد پانچ سفیں پیچھے بیٹھا وہ کھڑا ہوا کہ میرا نام عبد الرحیم ہے اور میں مولی رفیق صاحب کا استاد تو آپ رفیق صاحب میرے شاگرد کو پریشان کر رہے ہیں کہ سنت موقتہ کی جامیمانیں تعریف کریں وہ مجھے نہیں آتی جاتا ہے میں استاد ہوں مجھے بھی نہیں آتی تو اس کو آپ کو تنک کر رہے ہیں آپ ہمیں تین مہینے کی مولد دیں پھر ہم یاد کر لیں گے تو میں نے کہا کہ ساری عمر کو آپ نے یاد نہیں کی تین مہینے میں کیا یاد کریں گے بس ہی کر لیں گے تین مہینے مولد دیں گے بالکہ پھر تین مہینے میں آج چلو سنت موقتہ کی طریف چوری کر کے یاد کر لیں کہیں تو پھر مناظرہ ہوگا پھر میں نے حدیث شہی کی تاریخ پوچھنے حدیث لے گی پھر آپ